تو کہانی کے شروع میں ہمیں ایک لڑکی دکھائے جاتی ہے جو ایک گھر میں بیبی سیٹر کی جاب کے لیے آئی تھی بیبی سیٹر یعنی کی اس کا کام اس گھر میں بچوں کو سنبھالنے کا تھا وہ لڑکی جب اس گھر میں آتی ہے تو اسے ادھر کوئی بھی نظر نہیں آتا وہی پر وہ اپنی مام کو بھی کال کرتی ہے یہ بتانے کے لیے کہ وہ آج رات یہی پر رہنے والی ہے تب ہی باتوں کے دوران اسی عجیب سی آواز آتی ہے جب وہ لڑکی آواز کا پیچھا کرتی ہے تو وہ آواز اس گھر کے بیسمنٹ سے آ رہی تھی جب وہ جا کر دیکھتی ہے تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا اس بیسمنٹ میں ایک عورت بیٹھی اپنے ہی بچے کو کھا رہی تھی ایک دم سے وہ اس لڑکی کو بھی عجیب نصروں سے دیکھتی ہے جب وہ لڑکی وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے تو اس عورت کا ہسپنٹ بیسمنٹ کا دروازہ بند کر دیتا ہے جس کے بعد اس عورت نے لڑکی کو بھی مار دیا تھا اس بیسمنٹ کے دروازے پر ہم عجیب سی بنی نشان کو دیکھتے ہیں جس کا ہمیں آگے جا کر کہانی میں پتا چلے گا اب آگی ہمیں کہانی کچھ سالوں بعد پرزنٹ موجودہ دور کے دکھائے جاتی ہے ہم بین نامی سترہ سال کے ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو اپنی چھوٹے بھائی کے ساتھ چھٹیاں گزارنے اپنی ڈیڈ کے پاس جا رہا تھا بین اپنے ڈیڈ کے پاس پہنچ گیا تھا جو کہ ٹاؤن میں رہا کرتے تھے شام کو دونوں بیٹھ کر جب کھانا کھا رہی تھی تو یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ بین کے موم ڈیڈ کا ڈائیورس ہونے والا تھا جس سے بین بالکل بھی خوش نہیں تھا کہ اس کے موم ڈیڈ الگ ہو جائیں بین کے ڈیڈ بندرگاہ پر کام کیا کرتے تھے اس لئے اگلی دن وہ اسے اپنے ساتھ کام پر لے جاتے ہیں بین کے ڈیڈ کے گھر کے پاس ہی ایک اور گھر تھا جہاں پر ایک فیملی چھوٹیاں گزارنے آئی ہوئی تھی اس فیملی میں ہسپنڈ وائف اور ان کے دو بیٹے تھے بین جب اس فیملی کے بارے میں اپنے ڈیڈ سے پوچھتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ شاید وہ فیملی کچھ دن کے لیے یہاں پر رہنے آئی ہوئی ہے ادھر بندرگاہ پر بین کی کچھ لڑکوں سے بحث ہو جاتی ہے جب وہ ان سے بات کر رہا تھا تو تبھی یہاں پر بین کے پاس ایک لڑکی آتی ہے جس کا نام میلری تھا وہ بھی یہی پر کام کیا کرتی تھی پھر ہمیں یہی پر پاس ہی جنگل کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایبی نام کی عورت اپنے بیٹے کے ساتھ گھوم رہی تھی دراصل ایبی کی فیملی بین کے ڈیڈ کے گھر کے پاس رہنے آئی تھی یہ جنگل میں ہائیکنگ کر رہی تھی مگر یہاں پر ایبی سے اس کا بیٹا بچھڑ جاتا ہے وہ کہیں پر گم ہو گیا تھا تبھی اس کے بیٹے کو ایک عجیب سا درکھ دکھائی دیتا ہے اس درکھ کے پاس ایک بہت بڑی سرنگ تھی جس میں سے آوازیں آ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے مام اسے پکار رہی ہوں ایبی کا بیٹا بہت زیادہ خبرہ جاتا ہے تبھی اسے درکھ پر وہی نشان نظر آتا ہے جو ہم نے بیسمنٹ کے دروازے پر بھی دیکھا تھا ایبی کا بیٹا اس نشان کی تصویر بنا لیتا ہے اسے اس سرنگ سے عجیب سا کچھ نظر آتا ہے ایسا کہ جیسے کسی کا ہاتھ ہو اور اسے اپنی طرف پلا رہا ہو تبھی ادھر ایبی آ جاتی ہے جو اسے اپنے ساتھ لے گئی تھی راستے میں اس کے گاڑی کے ٹکر ایک ہیرن سے ہو جاتی ہے جو مر گیا تھا اب ایبی اسے اپنے ساتھ گھر لے آئی تھی اس کا ہزبن پوچھتا ہے کہ تم اسے کیوں لائی ہو وہ بتاتی ہے کہ ہم اس ہیرن کا گوشت کھا سکتی ہیں میں اسے خود کاٹوں گی تاکہ ہمارے بچے کو بھی پتا چلے کہ گوشت آخر مارکٹ میں آتا کیسے ہے وہ چاکو لے کر اس ہیرن کو جب کاٹنے جاتی ہے تو وہ اسے نہیں کاٹ پاتی اس نے خود اور اپنے بیٹے کو گنبا کر دیا تھا اسی لیے وہ اسے وہی پر چھوڑ کر چلے جاتی ہے رات کو ہم دیکھتے ہیں کہ اسی ہیرن میں سے کوئی عجیب سی چیز باہر آتی ہے بین کے بھی اپنے گھر میں آگ کھل گئی تھی اسی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کے گھر کے چھت پر کوئی چل رہا ہو جب وہ باہر آ کر دیکھتا ہے تو اسے ایبی کے گھر کے باہر ایک سراخ نظر آتا ہے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی جانور ہو تب ہی ایبی کا ہسپنٹ بھی جاگ گیا تھا وہ بین سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا سو جاؤ جا کر پریشان مت ہو کوئی جانور ہوگا تب ہی ہم بین کے پیچھے عجیب سی چیز کو دیکھتے ہیں جو اسی کو دیکھ رہی تھی اگلی صبح جو سراخ رات میں بین نے دیکھا تھا اس کے پاس ایبی کا پیٹا کھڑا تھا بین جاتے ہوئے اسے کہتا ہے دیکھو یہاں سے دور ہٹ جاؤ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کوئی جانور ادھر چھپ کر بیٹا ہوگا اسی دن ایبی جب اپنی چھوٹے بیٹے کو گود میں لے کر گھر سے باہر آتی ہے تو دیکھتی ہے ان کے گھر کی آس پاس کے پھول مرچھا گئی ہیں مانو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے گھر کے بیسمنٹ سے چھپ کر کوئی انہیں دیکھ رہا ہو تو پہر کو بین جب سمندر کے کنارے جاتا ہے تو ادھر اسے ایبی کا بیٹا ملتا ہے جو کشتی میں لیٹا سو رہا تھا بین اسے چکا کر پوچھتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو وہ کہتا ہے میں یہاں اپنے ڈیڈ کا انتظار کر رہا تھا جو مجھے آج کشتی پر کھومانے والے تھے بین یہ سن کر کہتا ہے اچھا میری بات سنو میں تمہیں ڈھیر ساری کینڈز دوں گا مگر اس کے بتلے تم نے مجھے آ کر یہ بتانا ہے کہ اگر تمہیں اپنے گھر کے آس پاس کچھ غلط لگے تو مجھے آ کر بتاؤ گے کیونکہ اس رات سے بین ڈڈڈ ڈڈڈڈ ہوا تھا انہی دنوں بین کے ڈیڈ ایک لڑکی کو بھی پسند کرتے تھے جس سے وہ بین کو ملوانا چاہتے تھے مگر بین اس لڑکی کو ملنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اسے ایسا لگتا تھا کہ اسی کی وجہ سے اس کے موم ڈڈڈ الگ ہو رہی ہے اسی لئے وہ اپنے ڈڈڈ کو بینا بتائے اسی دن میلری کے ساتھ اس کے دوستوں کی پارٹی میں چلا جاتا ہے جہاں پر وہ خوب شنا پیتا ہے اور موچ مستی کرتا ہے مگر ادھر بھی پارٹی میں میلری کے دوست اس کے ساتھ غلط کرتے ہیں جس پر اسے گصہ آ گیا تھا اب رات کو ایبی کے گھر پر مونیٹر سکرین پر دکھایا جاتا ہے کہ اس کا چھوٹا بیٹا جھولے میں سو رہا ہے اس جھولے کے پاس ایک عجیب سی چیز تھی جس کی صرف آنکھیں چمک رہی تھی اچانک سے ایبی کے بیٹے کا کھلونا نیچے گر جاتا ہے اسی شور سے ایبی بھی جاگ گئی تھی شاوک نے بیٹے کے کمرے میں جا کر دیکھتی ہے تو حیلان ہو جاتی ہے جھولے میں اس کا بچہ نہیں تھا وہاں پر صرف لکڑیاں پڑی تھی تب ہی اچانک سے دو ہاتھ نیچے سے نکل کر ایبی کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں رات کو بین جب اپنے گھر واپس جا رہا تھا تو جنگل کی طرف جاتی ایبی کو دیکھتا ہے جس کی گوت میں اس کا بچہ تھا اس سے پہلے وہ سے روپ پاتا ادھر اس کی ڈیڈہ جاتے ہیں جس پر گصہ ہو رہی تھے کیونکہ آج رات انہوں نے اس لڑکی کے ساتھ بین کا ڈینر رکھا تھا جس کو وہ پسند کرتے تھے یہاں پر بین اپنے ڈیڈ سے کہتا ہے میں اس سے نہیں ملنا چاہتا ڈیڈ اس عورت کی وجہ سے آپ میری مام کو چھوڑ رہی ہیں یہ باتیں اس عورت نے بھی سن لی تھی کیونکہ ابھی بھی وہ بین کے ڈیڈ کے ساتھ ہی تھی اور اپنے بارے میں ایسا سن کر گصے میں وہاں سے چلی جاتی ہے اگلی صبح ایبی کو دکھایا جاتا ہے جو کچھ عجیب سی حرکتیں کر رہی تھی مگر اس کے ہسپنڈ اور بچوں کو اس پر ذرا شک نہیں ہوتا اس کے ہسپنڈ کو آج کسی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر جانا تھا ایبی کا بڑا بیٹا جب اس کے کمرے میں آتا ہے تو اپنی مام کو بینہ کپڑوں کی بہت ہی عجیب حالت میں دیکھتا ہے جسے دیکھ کر وہ ڈر گیا تھا بین جب رات کو اپنے گھر آتا ہے تو اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا ادھر ہی ایبی کا بیٹا بھی تھا جو ٹر کر چھپ گیا تھا اور سہما ہوا تھا وہ بین سے کہتا ہے مجھے اپنے گھر نہیں جانا اور اسے پلیز اندر آنے مت دینا دراصل وہ ایبی یعنی کہ اپنی مام کے بارے میں بات کر رہا تھا اتنی میں ایبی بھی بین کے گھر پر آ گئی تھی جو اپنے بیٹے کو لینے آئی تھی بین اسے جھوٹ بول دیتا ہے کہ اس کا بیٹا یہاں پر نہیں ہے اسے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ایبی اپنے بیٹے کو مارتی ہوگی اب ایبی اسے پر دستی بین کے گھر آنے لگتی ہے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا بیٹا یہی پر ہے تب ہی اس کا ہسپنڈ بھی ادھر آ جاتا ہے ایبی کا بیٹا جب اپنے ڈیڈ کی آواز کو سنتا ہے تو وہ باہر آ گیا تھا اور اپنے ڈیڈ سے کہتا ہے چلیں ڈیڈ اپنے گھر چلیں بین کو اب ان پر شک ہونے لگا تھا وہ سوچتا ہے کہ ان کی فیملی میں کچھ تو گڑ پڑ ضرور ہے اس لیے وہ ان پر نظر رکھنا شروع کر دیتا ہے مگر اسے کچھ بھی عجیب نہیں لگتا کیونکہ ایبی اپنے ہسپنڈ کے ساتھ کمرے میں تھی تب ہی ہم دیکھتے ہیں اس کے جسم پر عجیب سے نشان تھے اور اس کی ہڈیوں میں بھی آواز تھی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ایبی پوزس اسے کسی نے کنٹرول کر لیا ہو یا پھر وہ ایبی تھی ہی نہیں اگلے دن سمندر کے کناری بین ایبی کے بیٹے کا انتظار کرتا ہے تاکہ وہ اسے جان سکے کہ آخر ان کے گھر میں چل کیا رہا ہے مگر اس دن ایبی کا بیٹا ادھر نہیں آتا اسی لیے وہ اس کے بارے میں پتا کرنے بین خود اس کے گھر جاتا ہے جب وہ اس کے ڈیٹ سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے تو حیرانی اور تاجب کی بات یہ تھی اس کے ڈیٹ کو اپنے بیٹے کے بارے میں پتا ہی نہیں تھا وہ کہتے ہیں تم کس کی بات کر رہے ہو انہیں دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ مانو انہیں یاد ہی نہ ہو کہ ان کے بچے بھی ہیں وہ سب کچھ بھول چکے تھے بین کو یہ سن کر سب باتیں کافی عجیب لگتی ہیں جب وہ واپس اپنے گھر جا رہا تھا تو جاتے ہوئی اسے وہی عجیب نشان دیکھتا ہے جو ایبی کے بیٹے نے جنگل میں دیکھا تھا اور ہم نے کہانی کے شروع میں وہ اس نشان کی تصفیر بنا لیتا ہے اور جا کر انٹرنیٹ پر سرچ کرتا ہے سب ہی باتوں کو سامنے رکھ کر اسے ایک ڈیمن کے بارے میں پتا چلتا ہے ایک خوفناک چڑیل جو جنگلوں میں درختوں کی جڑوں میں رہتی ہے اور وہ انسان کے جسم کو کپڑوں کی طرح استعمال کرتی ہے یعنی کہ وہ انسان کے اندر داخل ہو سکتی ہے باہر سے انسان وہی نظر آئے گا مگر اندر وہ چڑیل ہوگی اس میں ایسی طاقتیں بھی تھی کہ وہ انسان کے دماغ کو کنٹرول کر لیتی تھی اور بچوں کا خون بھی پیتی ایسی بچوں کا جن کے ماں باپ انہیں بھول جاتے یعنی کہ پہلے وہ چڑیل ان بچوں کے ماں باپ کو پوزس اپنے کنٹرول میں کرتی اور پھر ان کے بچوں کو اپنے ساتھ لے جاتی تھی مطلب اس چڑیل نے ایبی کے ہسپنڈ کے دماغ کو کنٹرول کر لیا تھا اور ایبی مر چکی تھی اصل میں جو ایبی بن کر گھوم رہی تھی وہ ایبی نہیں وہ ڈیمن چڑیل تھی اس چڑیل نے ایبی کے سکین جلت پہنی ہوئی تھی اور ایبی کے دونوں بچوں کو کھا چکی تھی خیر یہ ساری باتیں جاننے کے بعد بن کافی حیران تھا وہ اس بارے میں پولیس کو بھی نہیں بتا سکتا تھا آخر کون اس کی ان باتوں پر یقین کرتا اسی لئے وہ اپنی دوست میلوری کو بلاتا ہے اور ساری باتوں کے بارے میں بتاتا ہے کہتا ہے کہ ہمارے پڑوسی کچھ عجیب سے ہیں ان کے دونوں بچے گائب ہیں مگر انہیں اس چیز کی کوئی پرواہی نہیں تب ہی وہ ایبی یعنی کہ اسی ڈیمن چڑیل کو بیسمنٹ میں کچھ چھپاتے ہوئے دیکھتا ہے اب میلوری مزاق میں ایک نوٹ پر لکھتی ہے کہ ہم جانتے ہیں تم نے بیسمنٹ میں کیا چھپایا ہے اور ساتھی اس نشان کو بھی بنا دیتی ہے اس نے وہ نوٹ لکھ کر تو ایبی اسے روک لیتی ہے اور اس کے کان میں کچھ کہتی ہے تب ہی اس کے ہسمنٹ کے کان سے اون آنے لگا تھا اس کے بعد تو وہ اپنے ہوش میں ہی نہیں تھا اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ مانو جیسے وہ آدھا زندہ اور آدھا مرا ہوا انسان ہو ایبی کی بھی جلد اتر رہی تھی حقیقت میں تو وہ ڈیمن چڑیل تھی مگر سکن صرف ایبی کی تھی بین کا یہاں پر صرف ایک ہی مقصد تھا ان لوگوں پر نظر رکھنا اسے یقین ہو چکا تھا کہ کچھ تو غلط ہے ایک دن وہ ایبی کو تیار ہو کر ان کے گھر کی بیسمنٹ کی تیہ خانے سے نکلتا ہوا دیکھتا ہے اس کے جانے کے بعد فوراں سے وہ وہاں تالہ توڑ کر اندر جاتا ہے اندر عجیب سا منظر تھا لگڑیاں جمع کر کے کچھ بنایا گیا تھا ادھر ایک جانور کی خوبڑی بھی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ادھر کوئی کالا جادو کیا ہو اور بین کی فیملی کی بھی تصویریں تھی وہ یہ دیکھ کر جلدی سے اب میلوری کو بتانے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اس ڈیمن چڑیل کا اگلا شکار اس کی فیملی تھی میلوری کی فیملی میں اس کی چھوٹی بین تھی جس کا وہ چڑیل اب خون پینا چاہتی تھی بین جلدی سے اسے بچانے چاہتا ہے مگر اسے پہنچنے میں دیر ہو گئی تھی ڈیمن چڑیل میلوری کو اپنی سرنگ میں لے گئی تھی بین اس کا ہاتھ بھی پکڑتا ہے جو مدد کیلئے پکار رہی تھی وہ اسے بچانے کی بہت خوشش کرتا ہے مگر جیسے ہی وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکالنے لگتا ہے تب ہی اس کا پاؤں پسل گیا تھا جس وجہ سے اس کا سر ایک پتھر سے لگتا ہے اور وہ وہی پر بے ہوش ہو جاتا ہے جب بین کو ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے اب تک شام ہو گئی تھی جیسے ہی وہ گھر جاتا ہے تو ادھر گھر میں پولیس آئی ہوئی تھی جو اس کا انتظار کر رہی تھی دراصل اس کے خلاف ایبی نی ریپورٹ کروائی تھی کہ وہ اس کے گھر پر نظر رکھتا ہے مگر یہ ساری باتوں کو اس کے ڈیڈ نے سنبھال لیا تھا بین اپنے ڈیڈ سے کہتا ہے کہ ڈیڈ میرا یقین کریں ہمارے ساتھ میں جو لوگ رہتے ہیں اس عورت نے اپنے بچوں کے ساتھ کچھ تو ضرور کیا ہے مگر اس کے ڈیڈ اس کی ایک بات نہیں سنتے اور الٹا اسے ہی جھگڑا کرنے لگتے ہیں آج رات ان کے ساتھ وہ عورت بھی رہنے والی تھی جس کو بین کے ڈیڈ پسند کرتے تھے مگر جلدی بین کو یہ بات پتا چل جاتی ہے کہ وہ ڈیمن چڑیل اب وہ سورت کے اندر ہے کیونکہ وہ جن پھولوں کے پاس کھڑی تھی وہ مرچھا گئے تھے تب ہی وہ ڈیمن چڑیل بین پر حملہ کر دیتی ہے بین بھی چاکو اٹھا کر اس پر حملہ کرتا ہے تب ہی وہاں پر بین کے ڈیڈ آ گئے تھے وہ بین کو بہت ڈانٹتے ہیں اور پولیس کو بلا کر بین کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں بین اپنے ڈیڈ کو بہت سمجھا کہ ڈیڈ اس عورت کے اندر ڈیمن چڑیل ہے مگر وہ اس کی کوئی بات نہیں سنتے پولیس بھی بین کو پکڑ کر لے جاتی ہے راستے میں پولیس والا اسے پولیس ٹیشن نہیں بلکہ سمندر کے کنارے لے گیا تھا اس پولیس آفیسر کے ٹانگ سے خون نکل رہا تھا یعنی کہ اس ڈیمن نے اسے بھی اپنے کنٹرول میں کر دیا تھا وہ بین کو پکڑ کر سمندر کے کنارے لے جاتا ہے اور پانی میں ٹکا کر اسے مارنے والا تھا لیکن تب ہی وہاں پر ایک ڈاگ آتا ہے اس ڈاگ کو اکثر بین کھانا کھنائے کرتا تھا وہ ڈاگ اس کی مدد کرنے آیا تھا مگر پولیس والا اسے بھی مار دیتا ہے اب وہ بین کو بھی مارنے والا تھا تب ہی نہ جانے اسے کیا ہو جاتا ہے اس نے خودی کو گولی مار لی تھی اتر بین کے ڈیٹ کو اب اپنے بیٹی کے فکر ہو رہی تھی وہ پولیس ٹیشن جا کر اسے دیکھنا چاہتے تھے مگر وہی عورت انہیں روکتی ہے جس کے اندر ڈیمن شیطان تھا وہ بین کے ڈیٹ کو باہر جانے سے روک رہی تھی مگر وہ کسی طرح باہر آ جاتے ہیں اور ایک بار ایبی کے گھر کی بیسمنٹ میں جا کر دیکھنے لگتے ہیں اُدھر وہ دیکھتے ہیں ایبی کے ہسپنٹ نے تو لٹک کر پہلے ہی اپنے جان دے دی تھی اور ایبی کی لاش بلکل خوک لی تھی مطلب اس ڈیمن چڑے لیں پہلے ہی ایبی کے جسم کو استعمال کر لیا تھا یہ سب دیکھ کر بین کے ڈیٹ کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ بہت زیادہ ڈر گئے تھے تبھی پیچھے سے وہی ڈیمن چڑے لیں جاتی ہے جو بین کے ڈیٹ کا گلہ دبا کر انہیں مارنا چاہتی تھی تبھی پیچھے سے بین بھی آ گیا تھا جو سورت کو گولی مار دیتا ہے وہ اپنے ڈیٹ کو لے کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے اب وہ ڈیمن چڑے لیں بھی اپنے اصلی روپ میں آ گئی تھی مگر اسے اصلی دنیا میں کسی نہ کسی کا جسم چاہیے تھا اسی لیے وہ جنگل کے طرف بھاگ دیا ہے اس بیسمنٹ میں آگ لگ گئی تھی سبھی وہ تصویریں جل جاتی ہیں جس میں کروس لگے ہوئے تھے تب یہاں پر بین کو یاد آتا ہے کہ اس کا تو ایک چھوٹا بھائی بھی تھا جو اس کے ساتھ یہاں پر آیا تھا جس کو ہم نے کہانی کے شروع میں دیکھا تھا یہ سب باتیں جیسے ہی اسے یاد آتی ہیں وہ جلدی سے اس جگہ پر جاتا ہے جہاں پر ڈیمن چڑے ل رہا کرتی تھی اس کے ساتھ میلوری بھی تھی بین اس سرنگ کے اندر جاتا ہے جہاں پر جڑوں کا جال تھا وہ باہر میلوری سے کہتا ہے اگر میں دس منٹ کے اندر اندر واپس نہ آیا تو تمہیں ساری جگہ کو آگ لگا دینا بین اب اس سرنگ میں جاتا ہے جہاں پر پہلے اسے اپنا بھائی ملتا ہے اور پھر میلوری کی بہن جب وہ انہیں بچا رہا تھا تو ڈیمن چڑے لس پر حملہ کر دی ہے بین انہیں بچا کر کسی نہ کسی طرح باہر لے آیا تھا جس کے بعد میلوری اور بین مل کر اس جگہ کو آگ لگا دیتے ہیں میلوری واپس جاتے ہوئے اس جگہ کو دیکھتی ہے اب بین بھی واپس یہاں سے اپنے گھر جانے کے لئے تیار تھا آخری بار وہ میلوری سے ملتا ہے جو اسے ایک پھول دیتی ہے بین جب اپنے موم ڈیٹ کے ساتھ گارے میں جا رہا تھا تو وہ جب اس پھول کو گوھر سے دیکھتا ہے تو وہ پھول اصل نہیں بلکہ نکلی تھا اس کا مطلب اب وہ ڈیمن چڑیل میلوری کے اندر تھی کیونکہ اس کے پاس آتے ہی اصل پھول تو مرجھا جاتے تھے ہم دیکھتے ہیں میلوری کچھ بچوں کو سیل کے لئے کشتی میں لے گئی تھی آخر میں ہم میلوری کے چہرے پر ایک خوفناک ہسی کو دیکھتے ہیں کیا وہ ڈیمن چڑیل میلوری کے اندر آ کر ان سبھی بچوں کو مار دے گی کوئی نہیں جانتا اور اسی خوفناک اینڈنگ کے ساتھ اس فلم کی کہانی یہی بر ختم ہو جاتی ہے